میری جو تعلیم ہے وہ ہے بی ایس آنرز انومشن ٹیکنالوجی میں پیداشی قادیانی تھی اور الحمدللہ ایک سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور میں نے اسلام قبول کر لی اور الحمدللہ میں مسلمان ہوں ہمارے خاندان میں جو قادیانیت ہے وہ میرے دادا جو ہیں ان کی وجہ سے آئی میرے دادا بلوگ دو بھائی تھے فتح محمد اور حسین محمد وہ ہندوستان کے ظلہ عمرت سر کے رہنے والے تھے وہاں سے وہ لوگ حجرت کر کے پاکستان آئے اور پاکستان آنے کے بعد انہوں نے فیصل آباد کا جو علاقہ ہے چھوٹا لٹھیاں والا یہاں پہ رہائش اختیار کر لی اور یہاں پہ انہوں نے قادیانیت قبول کی اور اس کے بعد قادیانیت کی جو تبلیغ تھی اس کو کرنا شروع کر دیا تو میرے والد کی جو شادی ہے وہ ایک سر چک بیدیاں والا میں ہوئی اور جو میری والدہ تھی وہ بھی پیداشی قادیانی تھی اور وہ بھی اپنے اس گاؤں میں یعنی کہ ایک سر چک میں وہ بھی قادیانیت کی جو تبلیغ تھی وہ کیا کرتی تھی شادی کے بعد بھی انہوں نے ایسا ہی کیا کہ قادیانیت کی تبلیغ کرنا شروع کر دی اور ویسے ہی پرورش جو ہے انہوں نے میری بہنوں کی کی تو جیسی پرورش انہوں نے میری بہنوں کی کی کہ قادیانیت کی تبلیغ کو عام کرنا اور قادیانیت کے لیے مختی خلاقوں کے دورے کرنا ویسی انہوں نے تربیت جو تھی وہ میری بھی کی تو میرے والد صاحب جو ہے ان کے پاس جو قادیانیوں کی جماعت کا جو ایک چندہ لینے کا عوضہ ہوتا ہے چندہ تحریک جدید اس کا جو چندہ تھا وہ لیتے ہوتے تھے اس کے سیکٹری تھے یعنی تحریک جدید کا چندہ کٹھا کرنے کے سیکٹری تھے اور میرے جو تایابو تھے وہ جو وقف جدید جو تھے چندہ اس کو کٹھا کرتے تھے یعنی کہ سیکٹری وقف جدید تھے اور میرے تایابو کا بیٹا جو وہ ہے سیکٹری زیافت یعنی کہ اس کا کام یہ ہے کہ مختی خلاقہ جا سے کتنے بھی مربیان آتے ہیں مہمان آتے ہیں ان کی رہائش کا بندوبست کرنا ان کے کھانے کا بندوبست کرنا یہ سارا کام جو تھا یہ ہمارے گرانے میں ہوا کرتا تھا اور اس کے علاوہ جو میری بہن تھی وہ بھی سیکٹری مال تھی ایک میری بہن سیکٹری ناصرات بھی رہی ایک میری بہن سیکٹری تعلیم بھی رہی اور ایک وقت میں میرے پاس بھی سیکٹری تعلیم تربیت کا عوضہ تھا کے بعد پڑھائی کے وقت میں نے عوضہ چھوڑ دیا اور میں نے ان کے سکول میں پڑھانا شروع کر دیا اور میں نے ان کے سکول میں تقریباً دو سال ملازمت کی فیصل آباد میں میں ان کی بہترین ڈیبیٹر تھی فیصل آباد اس طرف سے سیلیکٹیو لی یعنی کہ پورے فیصل آباد کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے میں ایک دفعہ چنابلہ کر گئی تقریری مقابلے میں وہاں وہ جو مقابلہ تھا اس میں میری دوسری پوزیشن آئی اور اس مقابلے کے بعد ان کے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ مقابلے کے بعد جو ہے سوال اجاب کا پروگرام لکھا جاتا ہے اس سوال اجاب کے پروگرام میں میں نے ان کا جو خلیفہ ہے مجودہ خلیفہ مرزا مسرور اس کی بہن جو تھی اسے میں نے سوال کیا کہ مرزا قادیانی جو ہے اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ قرآن کریم میں قادیان کا نام استعمال ہوا ہے یعنی قرآن کریم میں قادیان کا لفظ آیا ہے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مجھے دکھایا جائے کہ کرانک مگری میں کہاں قادیان کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ میرا جو سوال تھا وہ پرچی پہ لکھے میں نے اس کو بیجا تو جب اس سوال کی باری آئی تو اس نے جب اس سوال کھولا تو اس کے پاس سوال کا جواب نہ تھا اور وہ پوچھنے لگے کہ کس نے یہ سوال جو ہے کیا ہے اس کے بعد ایک اور لڑکی نے سوال کیا تو مرز مسرور کی بہن کے پاس اس کا بھی جواب کوئی نہ تھا تو ان کے درمی دیکھ لیں کہ بجائے یہ ماننے کے کہ اس لڑکی کو یا مجھے یہ کہہ دیتی کہ میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے میں بعد میں آپ کو کنسلٹ کر کے پڑھ کے ریڈ کر کے میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گی کہنے لگے آگے سے لڑنا شروع ہو گئی ایک ان کی قادیانیوں کی اتنی بہت بڑی مبلغاہ بن کے آگے سے لڑنا شروع ہو گئی کہ اگر تمہیں زیادہ پتا ہے تو تم میری کنسی پہ آجاؤ تو ماں کے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دو ایسے ہے ویسے ہیں تو اس وقت ساتھ میری جو بڑی بہن میں نے ان کو بتایا میں نے کہا دیکھیں یہ جو سوال ہے کہ قادیان کا لفظ قرآن کریم میں کہاں استعمال ہوا ہے یہ میں نے لکھے بیجا ہے ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے تو میری بہن حیران ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کیا واقعی میں ایسا ہے میں نے اس کو بتایا جی بالکل ایسا ہے اس کے بعد میں نے اس کو اور بھی سوال پوچھے اپنی بہن سے پوچھے میں نے کہا جب میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں تو لڑکیں ہم اس سے سوال کرتی ہیں ان میں سے کچھ سوال میں نے ان کو بتایا میں نے ان کو کہا مرزا غلام احمد قادیانی اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں اور حالانکہ مرزا صاحب کی جو وفاد ہیں وہ تو لاہور میں ہوئی تھی اور ان کو دفنایا قادیان میں گیا تو میری بہن کہنے لگی کیا واقعی لکھا ہوا ہے میں نے کہا ہاں لکھا ہوا میں نے کہا پھر جو ہے انہوں نے اپنی اپنا ایک کشف جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور میں نے یقین کلیا میں وہی ہوں تو کہنے لگی کیا واقعی مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں ایسا لکھا ہے تو میں نے اس کو بتایا میں نے کہا ہاں فلاں فلا کتاب میں فلاں فلا جگہ پہ لکھا ہوا ہے تو وہ بڑی پریشان ہوئی پھر اس کے بعد جب میں واپس گاؤں آئی میں نے گھر اپنے گھر والوں سے آکے بھی اس کا تذکرہ کیا سعاد کو بیٹھے ہوئے تھے میرے والے صاحب بھی بیٹھے تھے میں نے اپنے والے صاحب سے بھی تذکرہ کیا میں نے کہا ابو ایسے ایسے وہاں پہ جو بھی ہوا میں نے ان کو بتایا تو میرے ابو پوچھے رہے گا کیا واقعی لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ پھر میں نے ان کو اور بھی حالہ جات دیئے جیسے کہ مرزا صاحب نے مسلمانوں کو گالیاں دی ہیں یا مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر پیدا ہونا ہے تو یہ باتیں ساری سن کے میرے ابو بہت پریشان ہو گئے اس کے بعد جو صاحب میری امی نے وہ ہمیں اس مطبع ٹاپک پر بات کرنے سے منع کر دیا میرے اسلام قبول کرنے کے وجہ کچھ یوں بنی کہ میں نے تلیم کو عمل کرنے کے بعد ایک سکول میں بطورے ٹیچر انٹرویو دیا اور وہاں میرے سیلیکشن ہو گئی ایک دن ہم بریک کے وقت بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک مذہب کے مذہبی گفتبو جو تھی وہ شروع ہو گئی تو ہمارے سکول کے جو پرنسیپل صاحب تھے انہوں نے قادیانیت کے موضوع پر بات کرنا شروع کر دی تو چونکہ میں قادیانی تھی تو میں نے بھی اس میں حصہ لینا شروع کر دیا میں نے بھی ان کو بتایا کہ قادیانیت کے فضائل و مراقب جو تھے وہ انہیں بتانا شروع کر دیا کیا قادیانیت ایسے ہے ویسے ہے یعنی کہ قادیانیتی ایک بڑی اچھی تصویر میں نے ان کو بتانا شروع کر دی لیکن وہ جو تھے پرنسیپل صاحب ان کو پتا تھا کہ قادیانیت کیسا کفر ہے کیسی گلازد ہے کیسی گندگی ہے تو انہوں نے قادیانیت کی جو قائد تھے وہ بتانے شروع کر دیا کہ قادیانیے جو ہیں توبہ نعوذ باللہ مزہ قادیانی خود کو خدا کہتا ہے خود کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے توبہ نعوذ باللہ کلمہ کی تحین کرتا ہے اور مسلمانوں کو گالیاں دیتا ہے اہلِ بیتِ دھار کی شان میں گستاخی کرتا ہے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے جب یہ تمام باتیں میں نے سنی تو میں اتنا ڈر گئی کہ میں بہت زیادہ خوف زیادہ ہو گئی اور مجھے بلکل جو تھا وہ چین نہیں مل رہا تھا کہ کیسے ایک شخص جس کو ہم نبی مانتے ہیں وہ کیسے اتنی گستاخیاں کر سکتا ہے کیسے اللہ پاکی شان میں گستاخی کرتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے تو میں گھر آتی ہوں تو میں میں سو جاتی ہوں اور میں نے جب خواب دیکھا تو میں وہ خواب دیکھ کے بہت ڈر جاتی ہوں خواب کچھ شیطہ ہے کہ میں اپنے گھر کے باہر مجود ہوں گرمیوں کے دن ہیں سخت گرمی ہیں اور میں گلی میں اکیلی مجود ہوں میرا سر بھی ننگا ہے اور میرے پاؤں بھی ننگے ہیں تو میں ڈر کے مارے دوڑنا شروع کر دیتی ہوں کہ مجھے کوئی مار نہ دے بہت دوڑتی ہوں بہت دوڑتی ہوں اور پھر جب دیکھتی ہوں اپنے آپ کو ایک قدم بھی میرا آگے نہیں بڑھتا اس بات سے میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں کہ میں نے اتنی محنت کی اتنی دوڑی اتنی جو ہے ہمت کی میں نے لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھایا اس وقت میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا پورا جسم جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہے اور مجھے اپنے آپ سے بہت گلی بدبورتی ہے پھر اس کے بعد یہ خواب جو ہے وہ مجھے متواتر آیا اور جب بھی آتا مجھے ایسے ہی ڈر آ جاتا اس کے بعد چند دن بعد میں سکول گئی تو وہ جس سکول کے پرنسپل صاحب تھے وہ مرزے قادیانی کی کتابیں لے کے روحانی خزائن کی مختلف جلدیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے کہنے لگے کہ جتنی باتیں میں نے تمہیں یعنی کہ جتنے قادیانی اور قائد میں نے تمہیں بتائیں ہیں اگر میں تمہیں ان کتابوں سے دکھا دوں تو کیا تم یقین کرلوگی میں نے انہیں کہا جی میں ضرور یقین کروں گی تو انہوں نے جو ہے کتابیں کھولیں اور جتنی باتیں جو میں نے آپ سے پہلے بیان کی انہوں نے مجھے مرزے قادیانی کی کتابوں میں سے دکھائیں اور وہ کتابیں میزے قادیانی کی لکھی ہوئی تھی روح کی جو ہے زیاد اسلام پریس وہاں سے شائع ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے میری ملاقات جو میرے دماغ میں شکوک و شباہات تھے یا سوالات تھے تو ان کو دور کرنے کے لیے میری جو ملاقات تھی وہ ایک ثابت قادیانی جو کہ اب مسلمان ہو چکے ہیں اور ختم نبوت کے بہت بڑے مبلد ہیں عرفان محمود برک صاحب ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے جتنے بھی میرے شکوک و شباہات تھے وہ سارے دور کیے اور قادیانیت کی جو گلازتیں تھی جو مجھ پہ نہیں کھولی تھی وہ خور کھول کر مجھے بیان کی اور ان کی جو کتاب تھی قادیانیت سائنس اسلام کی کٹہرے میں انہوں نے مجھے وہ پڑھنے کے لیے دی تو اس کو پڑھ کے جتنے بھی میرے دماغ میں سوالات تھے وہ سارے کے سارے وہ ختم ہو گئے تو اس کے بعد پھر میں نے مرزہ قادیانی پہ اور قادیانیت پہ روڑوں لانتے بیجنے کے بعد آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آگئی اور قلمہ تقریب پڑھ کے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد جب میں گھر گئی میں نے اللہ تعالیٰ سے جا کے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی مجھے کوئی رستہ بتا کہ مجھے کوئی ایسا نشان دکھا کہ مجھے پتا چل سکے کہ میں نے آج جو کیا میں سچ پہ ہوں میں حق پہ ہوں تو میں جو ہے میں سو گئی تو میں نے وہی خواب جو میں پہلے دیکھتی تھی اور میں ڈر جاتی تھی وہی خواب مجھے دوبارہ آیا کہ میں اپنے گھر کے باہر موجود ہوں گرمیوں کے دین میں سخت گرمی ہے اور میں ڈر کے مارے باغنا شروع کر دیتی لیکن اس دفعہ معاملہ جو تھا وہ اُلٹ ہو گیا کہ جب میں ڈر کے مارے میں باغنا شروع ہوئی تو باغتے باغتے ہے کہ میں پکی سڑک پہ پہنچ گئی تو میرا سر جو پہلے ننگا ہوتا تھا اس پہ ایک سفید چادر آگئی خود بخود اور میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک شخص احرام باندھے کھڑا ہے جب میں نے اپنے نظریں اوپر اٹھائیں تو میں نے سبز گمبت اور مینار کو پایا تو اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے اور مجھے اپنے آپ سے جہاں پہلے پسینے کی بدبو آتی تھی اب مجھے اپنے آپ سے اتنی اچھی خوشبو آنے لگا